اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جب میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے لیبنیز کباب کی ریسپی اور لیبنیز کباب بنانے کے لئے میں نے لیے ہیں چارٹ میں نے لیے ہیں آلو چھوٹے سائز کے ان کو اس طرح سے میں نے کیوبز کر کے بوائل کر دیا ہے میں نے لیے ہیں اس طرح سے رشن کر دیا ہے دو quandt میں نے لیا ہے سپیگٹی بد tactical bought تین ہری میرچیں divergence میں نے ان کو اس طرح سے بری بری کاٹ ڈیا ہے اس کے خصف میں نے لیے سرکھ لائل مرچ میں نے لیا ہے کالی مرچ میں نے لیا ہے چکن پاورڈر 1 ٹی بل سپون میں نے لیا ہے لیمون جوس 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک 1 کپ میں نے لیا ہے کٹا ہوا ہارا دھنیا 3 اڈے میں نے لیا ہے فل بائل اور ان کو اس طرح سے میں نے قدو کش پہ گریٹ کر دیا ہے اب ہم برانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک بڑا باول لیا ہے میں نے اس کے اندر میں نے جو ہے آلو بائل وہ ڈال دیا ہے اس کو میش کروں گی میں آلو جو ہے وہ میں نے میش کر دی ہے اب اس کے اندر میٹ کروں گی ہری مرچیں لال مرچ کالی مرچ چکن پاودر لیمون جوس لیمون جوس ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزیدار ہوگا ہرہ دھنیا ڈالنے سے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چکن اس کو مکس کر لیں گے چکن اور مسالے جو ہیں وہ میں نے سارے آلو کے اندر اچھا طرح سے مکس کر دیا ہمیں اس کے اندر میں یہ سپیکٹی جو ہے میرے پاس بائل یہ ڈالوں گی اور ساتھ اس کے ہم یہ ڈال لیں گے انڈے جو ہم نے گریٹ کر کے رکھے ہوئے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سارا مسالہ جو میں اچھا سے مکس کر دیا ہے اب میں اپنے ہاتھ کو اور اسے چکنا کروں گی اور اس طرح سے تھوڑا سا مسالہ ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح کے اس شیپ کے کباب جو ہے سلینڈر شیپ کے ہم جو ہے تیار کر لیں گے اچھا اس کی اوپر مزید جو ہے کوئی بھی کوٹنگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے آسانی سے جو ہے بریڈ کرمز کے اندر جو ہے کوٹو تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اتنی ایزلی جو ہے بریڈ کرمز اس کے ساتھ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اے کباب تیار ہوگے اس طرح سے سارے ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز کباب جو ہے وہ میں نے بریڈ پر لگا کے اس طرح سے تیار کرتی ہیں اب میں نے اوئل رکھ دیئے گرم ہونے کے لیے جیسی اوئل گرم ہوتے ہیں ان کو فرائی کروں گا جو ہے وہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر میں کباب جو ہے یہ اٹ کروں گی ہم اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے شیلو فرائی کریں گے کبابوں کو آپ ان کباب کو لنس میں بنائیں ڈنر میں بنائیں اپنے بچوں کو سکول کے لنس میں بنا کر دیں مہمانوں کو چائے کے ساتھ سرف کریں تو یہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں میری فیلمی میں تو سب کو بہت پسند ہیں میرے بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں میری حزبین بھی تو یہ دیکھیں ویورز کباب جو ہے وہ فرائی ہو گئے اب ان کو میں نکالوں گی تو یہ دیکھیں ویورز زبردست سے ہمارے لیبنیس کباب جو ہے وہ تیار ہیں تو آپ میری اسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ